آج کی ویڈیو میں آپ کو شلپا شیٹی کے اپنے ٹرولرز کے بارے میں اینگری رییکشن بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شلپا شیٹی اپنے حضبن راج کندرہ کے اریس کے بعد سے کافی مشکلات کا شکار ہیں اور ہر دن ان کی پرابلمز بھڑتی ہی جا رہی تھی مگر اب شلپا کے کچھ پرابلمز کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور ان کی لائف نارمل ہونے لگی ہے راج کندرہ اپنے آپسین ویڈیو کیس میں اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہیں اور تین سے چار دفعہ ان کی بیل بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے اور لگتا یہی ہے کہ وہ آگے بھی نہیں چھٹنے والے اور ابھی بھی 28 اگست تک وہ پولیس کسٹڈی میں ہی رہنے والے ہیں شلپا کے خلاف پولیس انویسٹیگیشنز ابھی بھی جاری ہیں مگر شلپا نے پولیس سے کچھ ٹائم مانگ رکھا ہے تاکہ وہ اپنے ویل بینگ اپنی ڈپریشن اور اپنی انگزائیٹی سے نکل سکیں اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے اور ساری پرابلمز کے چلتے ہوئے شلپا نے سوپر ڈانسر فور کے سیٹ پر بھی واپس آنے کے بارے میں ڈیسیجن لیا ہے اور ریسنٹلی لگ بھگ ایک مہینے کے بعد شلپا شیٹی واپس اپنے سیٹ پر آئی ہیں اور سوپر ڈانسر فور کے میکرز نے شلپا کو کافی گرین ویلکم بھی دیا ہے شو کے پروموز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ شلپا شیٹی سیٹ پر کنجک پوجہ بھی کرتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ شلپا نے اسی شو کے تھرو اپنے ٹرولرز کو بھی کافی اینگری ریاکشن جواب دیا ہے شلپا نے ایک ڈانس پرفارمنس پر ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ جانسی کی رانی کے بارے میں دیکھ کر انہیں سماج کا ریال چہرہ نظر آ جاتا ہے کہ آج بھی ایک عورت کو اپنی پتی کے بعد اپنے حق کے لیے لڑائی لڑنی پڑتی ہے اپنے استطعف کے لیے اپنے بچوں کے لیے شلپا کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں بہت پراؤڈ ہے کہ وہ ایسی کنڈری سے بلانگ کرتی ہیں جس میں اتنی سٹرونگ اور پاہفل وومن تھی سماج کا چہرہ دیکھتا ہے شلپا یہ سب اپنی سچویشن سے ریلیٹ کرتے ہوئے بھی جواب دے رہی تھی اور ایک طرح سے انہوں نے اپنے ٹرولرز کو بھی یہی جواب دیا کہ وہ سٹرونگ ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے امیچ کے لیے وہ ہر طرح کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کو شلپا کا اپنے ٹرولرز کو دیا گیا رییکشن کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا